یہ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت عامر بن سعید بن ابی وقاس انبیہ قالا عمر معاویتو بن ابی صفیان سعیدہ کہ معاویہ نے جناب سعید کو حکم دیا فقالا مامنکا انت سببا ابا تراب کہ تم کیوں علیب نے ابی طالب کو گالیاں نہیں دیتے تو اس حدیث میں جہاں پر حضرت علیہ السلام کی یہ تین فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ عمیر شام لوگوں کو حتی صحابہ رسول کو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں جسارت اور گالیاں دینے کا حکم کرتا تھا اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین التاہرین نظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہ آج کل جو حامیان صحابہ ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ کو کو کوئی برا بلا نہ کہے یہ دیکھیں خود امیر شام خلیفہ راشد حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دلواتا تھا یہ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت آمر بن سعد بن ابی وقاس ان ابیہ قالا امر معاویہ تو بن ابی سفیان سعدہ کہ معاویہ نے جناب سعد کو حکم دیا فقالا کہ تم کیوں علیب نے ابھی طالب کو گالیاں نہیں دیتے تو جناب سعد نے بھی حضرت علیہ السلام کے وہ فضائل بیان کر دیے کہ ان میں سے میرے لیے ایک بھی سرخ اٹھوں سے بہتر تھا جن میں ایک حدیث یہ ہے کہ خیبر کے دن پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ کل میں اس کو علم دیوں گا کہ جو اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اس کا مفہوم مخالف نکالے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب تک جس کو علم دیا وہ نہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا تھا اور نہ اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے تھے اور تیسرے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حدیث میں جہاں پر حضرت علیہ السلام کی یہ تین فضیلتیں بیان ہوئی ہے ساتھ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ امیر شام لوگوں کو حتی صحابہ رسول کو حضرت علیہ السلام کی شان میں جسارت اور گالیاں دینے کا حکم کرتا تھا اللہ و ربا اور اس حدیث کو صحیح قرار دینے والوں میں ابن تیمیہ بھی ہے منہ جو سننا جلد تین صفحہ پندرہ پر دارالکتب العلمیہ بیروت چودہ سو بیس میں چھپنے والی اس کتاب میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے یہ روایت سننے ترمیز جلد پانچ اور صفحہ چھ سو اٹس کے اوپر بھی نقل ہوئی ہے لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علیہ السلام کو ممبروں پر گالیاں دلوائیں جو خود حدیث رسول کی مخالفت ہے مسند احمد بن حمل جلد چار صفحہ تین سو تیس کے اوپر یہ روایت نقل ہوئی ہے جناب امیہ سلمہ سے بالیاں فقط سر بنی جو حضرت علیہ السلام کو گالیاں دے اس نے گویا مجھے گالیاں دی ہیں تو جو شخص حضرت علیہ السلام کو گالیاں دے اور گالیاں دلوائے تو گویا اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارت کی ہے اس کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے لہذا تمام برادوان اہل سنت کو اس سلسلے میں سوچنا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کے جن کی محبت قرآن کی روح سے واجب ہے اہل بیت کی محبت جزو دین ہے اگر ان سے محبت نہ کی تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اور اگر کسی کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی خاص طور پر بنی امیہ سے دوری اختیار کرنی ہوگی کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ دھائے ہیں وہ امیر شام کے جس نے امام حسن علیہ السلام سے سلکی اور شرائط کے اوپر عمل لی کیا صرف دھوکہ دیا امام علیہ السلام کو اور وہ یزید کے جس نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی اندہا کر دی لہذا ہمیں ظالم سے بچنا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے تمسک کرنا ہے کیونکہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ السلام نے غدیر خم کے خطبے میں انہی دونوں چیزوں کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے اور انہی کی تاقید کی ہے کتاب خدا اور اہل بیت رسول میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا قرآن مجید اور دوسرے میں لہا ہے اہل بیت وہ اہل بیتی بعض لوگ یہ جگہ کہتے ہیں وَسُنَّتِ کتاب اللہ وَسُنَّتِ سُنَّتِ کسی صحیح کتاب میں سُنَّتِ کی سند کسی بھی روایت میں صحیح نہیں ہے سہائی ستہ میں تو بیان ہوئی نہیں ہے بعد والی کتابوں میں بیان ہوئی ہے اور اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے لہٰذا ہم سب کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کریں پیغمبر اکرم نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں کتاب خدا اور اہل بیت علیہ السلام اس چیز کے اوپر مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے خدا وَمْدَعَلَا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح سے دین کو سمجھے دین کو بچانے والوں کو سمجھے اور اس دین کے اوپر عمل کریں اپنے دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ